اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر اور تشدد مظاہروں کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب انام غنی نے لاہور اور شیخ اوپرا کے گیارہ اہلکاروں میں تعریفی اصنات اور کیش انامات تقسیم کیے زخمی ہونے والے تمام اہلکاروں کو محکمے کی جانب سے فیکس پانچ لاکھ روپے اور سی سی ون سیٹیفکیٹ دیے گئے تقریب میں بہادر افسران اور اہلکاروں کی خدمات کو شاندر الفاظ میں خیراج تحسین پیش کیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے افسران اور اہلکاروں کو متعلقہ اضلاع میں تقریبات منقید کر کے انامات دیے جائیں گے مظاہرین کے سامنے ڈٹے رہ کر جوان مردی سے مقابلہ کرنے والے افسران اور اہلکار پنجاب پولیس کے غازی ہیں تقریب میں پنجاب پولیس کے شہدہ کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جل سے ہتیابی کے لیے دعا بھی کی گئے آئی جی پنجاب انام غنی نے لہور میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے نوجوان پر مبینہ تشدد کا نوٹس لے لیا سی سیو پر لہور سے واقعی کی رپورٹ طلب دوسری جانب شیخ اپرا کے علاقے نظام پورا میں فائرنگ سے دو افراد کی ہلاکت کا بھی نوٹس آرپیو شیخ اپرا سے واقعی کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا ہو لاہور گروہ مانگڑ روڈ پر مشکوک شخص کا پولیس کانسٹیبل پر بلیڈ سے حملہ پولیس اہلکار ویسار گروہ مانگڑ روڈ پر معمول کی گشت پر تھے پولیس اہلکاروں نے فرہان عرف بلی نامی شخص کو مشکوک حرکات پر چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے حملہ کر دیا ملزم نے بلیڈ سے کانسٹیبل کی انگلی پر زخم دیا اور وردی پر بھی کٹ لگائے ملزم سے واقع پر منشیات بھی برامت ریکارڈ جافتہ ملزم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں سنگین وارتاتوں کے پچاس سے زائد مقدمات درج ہیں مزید تفتیش کے لیے ملزم کو تھانہ غالی مارکٹ منتقل کر دیا گیا لاہوری گیٹ پولیس لاہور نے ریکارڈ جافتہ منشیات فروش کی رفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس برامت ملزم متعدد بار اس مقروض دھندے کی وجہ سے جیل کی ہوا کھا چکا ہے ملزم آفتاو اورف ایفی بٹ کے خلاف مقدمہ درج انصداد منشیات فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ایسے چلوہاری گیٹ امران انمار کوڑ لخپت پولیس لاہور کی کر روائی تاج دین نامی پتنگ سازگی رفتار ملزم گھر میں پتنگیں تیار کر کے فروخت کرتا تھا ملزم کے قبضے سے ایک سو پچاس تیار پتنگیں پانسٹو سے زائد پتنگوں کا خام مال اور دور برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا انویسٹیکشن پولیس سٹی ڈیویجن لاہور نے دو مغوی بچے بازیاب کرا لیے گیارہ سال کے خدا بخش اور بارہ سال کے زلکر نین کو بازیاب کروا کے ورسہ کے سپرد کر دیا گیا انچارج انویسٹیکشن شفیق آباد محمد آمیر انجم نے دونوں بچوں کو بازیاب کروا تھانہ شاہ شمس پولیس ملتان کی روبری اور موٹر سائیکل چوری میں ملویس گینگز کے خلاف بڑی کر روائی چار گینگز کے دس خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروق کا برامت کر لیا ملزمان سے پینتیس ہزار روپے نقضی اور دو موٹر سائیکل اور اسلحہ برامت سی پیو ملتان منیر مسعود نے کامیاب کا روائی پر ایس پی کینڈ ڈویجن اور ٹیم کی کارکردگی کو سرہا تھانہ سہیاں والا فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم وارش منشیات فروخت کرتے گرفتار ملزم سے سولہ سو گرام چٹس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزم ویب سو گرام چٹس